جو لوگ دوسروں کو اپنی دعاوں میں شریک کرتے ہیں تو خوشیاں سب سے پہلے ان کے دروازے پردستک دیتی ہیں جو تکلیف برداشت کرتا ہے وہی اپنے مقصد میں کامیاب ہوتا ہے لوگ عشق مجازی میں شہوت کی طرف دھیان کر کے اپنے عشقے پر کو جو حقیقت تک پرواز کا سبب بن سکتا تھا برباد کر بیٹھتے ہیں بے شک دن گزر گیا ہے مگر میری کہانی ختم نہیں ہوئی اس کائنات میں جو کچھ ہے تمہارے اندر بھی موجود ہے اپنے آپ سے حاصل کرو روحیں ہی دوسری روحوں کی معلم ہے کتابیں اور درس نہیں خاموش رہو صرف خدا ہی تمہارے دل کا بوجھ ہلکا کر سکتا ہے اپنے امتیاز اور انفرادیت کے شولے سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ کسی دانشور کی زیارت کی جائے ہر کوئی اپنے دل کے صاف حصے میں ان دیکھے کو دیکھتا ہے اور اس کا انحسار اس بات پر ہے کہ اس نے اپنے دل کے آئینے کو کس قدر چمکا رکھا اپنے ارد گرد رونما ہونے والی باتوں کا مشاہدہ کرو لیکن ان کا دعویٰ مت کرو متحرک سننائی قدرت دیکھو اور خاموش رہو فلاہ ہماری غیبت کرنے والے ہمارے فلاہ ہیں کہ ہم کو خراج دیتے ہیں اور اپنے عمال صالحہ ہمارے عمال نامہ میں منتقل کر دیتے ہیں جسے کوئی عیزہ نہ پہنچے اس میں کوئی خوبی نہیں غیر ضروری بات کا جواب دینے سے بھی زبان کو بند رکھ چا جائے کہ تو خود کوئی فضول بات کرے ابتدائی گفتگو کوشش کر کے گفتگو کی ابتداء تیری طرف سے نہ ہوا کرے اور تیرا کلام جواب بنا کرے وجوز اپنی اور اپنے بال بچوں کی ضرورت کے گھر سے باہر مت نکلا کرو مخلوق کی طرف منح کرنا بینے حق تعالیٰ کی طرف پشت کرنا تنہا محفوظ ہے اور ہر گناہ کی تکمیل دو سے ہوتی ہے عقل پہلے قلب سے پوچھتا ہے پھر من سے بولتا ہے تو قلب آلہ شروع کرنا تیرا کام ہے اور تکمیل کرنا خدا کا ظالم مظلوم کی دنیا بگاڑتا ہے اور اپنی آخرت اظہار خیال تیرا کلام بتا دے گا تیرے دل میں کیا ہے علفی آلم اپنے علم کو دنیا داروں کے پاس اٹھنے بیٹھنے سے میلا نہ کر اوروں پر ہر دم نیک گمان رکھ اور اپنے نفس پر بدزن رہ وہ رزق کی فراخی جس پر شکر نہ ہو اور ماش کی تنگی جس پر سبر نہ ہو فتنہ بن جاتی ہے شمار اہل علم جب تک تیرا اترانہ اور غصہ کرنا باقی ہے اپنے آپ کو اہل علم میں شمار نہ کر ایمان کامل جب تک کہ سطح زمین پر ایک شخص باقی رہے جس کا تیرے دل میں خوف ہو یا اس سے کسی قسم کی توقع ہو اس وقت تک تیرا ایمان کامل نہیں گمنامی کو پسند کر کے اس میں ناموری کی نسبت بڑا عام ہے غیبت گوئی جب کوئی تم سے کوئی بات تمہاری بے آبروئی کیا رنج دینے والی کسی شخص کی طرف سے نقل کرے تو اس کو جھڑک دو اور کہہ دو کہ تو اس سے بھی بدتر ہے کہ اس نے تو ہماری پس پشت یہ بات کہی ہے اور تو ہمارے منھ پر کہتا ہے اس نے تو ہمیں سنائی نہیں اور تو نے سنا دی ہم نشین وہ کیا ہی بدنصیب ہے کہ جس کے دل میں خدا تعالی نے جانداروں پر رحم کرنے کی عادت پیدا نہیں کی اور وہ انسان بدنصیب ہے جو برے ہم نشین کی صحبت میں رہ کر بے رحم ہو جاتا ہے یہ یاد رہے کہ تیرے سب سے بڑے دشمن تیرے برے ہم نشین ہیں خوبیوں کا مجموعہ تمام خوبیوں کا مجموعہ علم سیکھنا اور عمل کرنا اور پھر اوروں کو سکھانا ہے دنیا کی محبت سے خاصان خدا کو پہچاننے والے کی آنکھ اندھی رہتی ہے شکستہ قبروں میں غور کر کے کیسے کیسے حسینوں کی مٹی خراب ہو رہی ہے واقف خداوند جو خدا تعالی سے واقف ہو جاتا ہے وہ مخلوق کے سامنے متوازے ہو جاتا ہے واز خالصتاً اللے کر ورنہ تیرا گنگاپن ہی بہتر ہے حلاوت عمل سے جس عمل میں تجھے حلاوت نہ آئے سمجھ کے وہ عمل ہی تو نے نہیں کیا دنیا دار دنیا کے پیچھے دور رہے ہیں اور دنیا اہل اللہ کے پیچھے مومن کے لیے دنیا ریاضت کا گھر اور آخرت راہت کا گھر ہے بد گمانی تمام فائدوں کو بند کر دیتی ہے حلال و حرام سمجھدار کسی چیز میں خوشی نہیں پاتا کیونکہ اس کا حلال حساب ہے اور حرام عذاب ہے دانش سے دور خدا کے دشمنوں کو رازی رکھنا عقل ہو دانش سے دور ہے جس نے مخلوق سے کچھ مانگا وہ خالق کے دروازے سے اندھا ہے اللہ والے تو تعاق کرتے ہیں اور اس پر بھی ان کے دل خوف زدہ رہتے ہیں تم گناہ کرتے ہو اور پھر بھی بے خوف ہو یہی تو سری دھوکہ کھانا ہے بچوں بچوں کے کہیں اسی حالت میں تمہاری گرفت نہ فرما وہ نفس کو حق پہنچانے میں اس کی بقا اور خط پہنچانے میں اس کی فنا ہے بے عدب خالق و مخلوق دونوں کا مطوب و مغزوب ہے ایمان اصل اور اعمال فراہ ہیں لہذا ایمان میں شرکت سے بچوں اور اعمال میں مسیبت سے اول جہل ہوتا ہے پھر علم پھر اس پر عمل پھر عمل میں اخلاص اور پھر عمل قلبی مستحق سائل خدا تعالی کا ہدیہ ہے جو بندے کی طرف دھیجا جاتا ہے سبر اگر سبر نہ ہو تو تندستی یا بیماری بغیرہ ایک عذاب ہے اور اگر سبر ہو تو کرامت اور عزت ہے مساکین وہ ناخش رکھ کر خدا تعال کی خوشنودی ناممکن ہے جو مصیبت تم پر آئے اس کا علاج مساکین کی خوشنودی حاصل کرنا ہے تمنناک نفس تو نفس کی تمننا پوری کرنے میں مصروف ہے اور وہ تجھ کو برباد کرنے میں تجھ جیسے ہزاروں کو دنیا نے موٹا تازہ کیا اور پھر نگل گئی اپنے دل کو صرف خدا کے لیے خالی رکھیں اور عذا کے ساتھ بال بچوں کے لیے معاش میں مصروف رہ کی یہ بھی تعمیل حکم ہے دارچینی اور لونگ کو پیس لیں اس میں شہر ڈال کر گولیاں بنا کر رکھ لیں جس رات بیوی سے ہم بستری کا ارادہ ہو تو بیوی کے پاس جانے سے ایک سے دو گھنٹہ پہلے ایک گولی کھائیں پھر کمال دیکھیں اپنی بڑھائی تجھ کو لوگ تکبر کرنے سے بڑا نہیں سمجھ سکتے بلکہ توازوں سے بڑا ہوگا